اسلام علیکم فیورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمن اور آج ڈسکس کریں گے پاکستان کے دینینہ دوست سعودی عرب کو جس کی معیشت دن بہ دن زبو حالی کا شکار ہے کس طرح؟ بلومبرگ کے ایک ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے اپنے دوست قویت سے سولہ بلینڈ ڈالرز کا کرزہ مانگا تھا جو اسے دے دیا گیا ہے اب سعودی عرب کو ان کرزوں کے ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی بڑی وجہ سعودی عرب کے اندر جاری بہت بڑے میگا پرورکس ہیں جن کے بارے میں حکومت نے اور وہاں کے ولی عہد نے یہ پریزیوم کیا ہوا تھا کہ ان کے اندر فورن ڈریکٹ انویسمنٹ آئے گی اور دنیا لائن میں لگ کر یہاں پر پیسے انویس کرے گی ایسا نہیں ہو سکا اب ان پرورکس کو سعودی عرب اپنے ہی بجٹ سے فنڈ کر رہا ہے تو اس فنڈنگ کے سبب سعودیہ کے پاس جو ڈالرز کے زخائر تھے وہ تیزی سے گر رہے ہیں صرف دس سالوں کی کہانی اگر آپ کو بتائیں تو سن دوہزہ چودہ کے اندر سعودی کے پاس جو ڈالرز کے زخائر تھے وہ سات سو چوالیس بلین ڈالرز تھے کیش جو ان کے پاس تھا اور دوہزہ چوبیس کے اندر وہ کم ہو کر چار سو چودہ بلین ڈالرز رہ گئے ہیں یعنی دس سالوں کے اندر سعودیہ کے فورنڈ ریزرز میں تین سو تیس بلین ڈالرز کی کمی واقع ہوئی ہے انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی تین سو پچاس بلین ڈالرز کی ہے یعنی سمجھ لیجئے ہماری ٹوٹل جی ڈی پی جتنے کیش ڈالرز سعودیہ کے کاؤنٹ سے نکل گئے ہیں تو ہوا کیا؟ سعودی عرب نے جو ویجن ٹونٹی تھرٹی دیا جس کے تحت کئی دہ شہر بسائے جا رہے ہیں جس کے تحت نیوم کا سٹی ہے کئی پانچ سو بلین ڈالرز کا پروریکٹ ہے دی لائن ہے اس کے علاوہ کئی ملٹیپل ٹوریزم کے پروریکٹ ہے الولہ کا پروریکٹ ہے پھر ایک القدیہ کا پروریکٹ ہے جو دنیا کے اندر سب سے بڑا کلچر کا سپورٹس کا اور انٹرٹینمنٹ کا شہر ہوگا ریاستی قریب بنایا جا رہا ہے یہ تمام پروریکٹس کو فنڈ کرنے کے لیے ایک ٹریلین ڈالر سے زائد رقم چاہیے اور یہی ان کا گمان تھا کہ چونکہ ہم ایک تگڑی اکانومی ہے ہم جیسے ہی پروریکٹ لانچ کریں گے دنیا کے امیر ترین لوگ اور بڑی بڑی کمپنیاں لائن میں لگ کر ان پروریکٹس کے اندر انویسٹ کریں گی آٹھ دس سال جب یہ بنتے رہیں گے تو وہ کمپنیاں اپنے جیب سے اخراجات نکالیں گی پھر جب یہ کامیاب ہوں گے تو ان میں سے حصہ لیں گی ایسا نہیں ہو سکا سعودیہ نے ایک پورا پلان منایا تھا کہ ہم ہر سال اپنے ملک میں فورنڈ ڈریکٹ انویسمنٹ بڑھاتے بڑھاتے دوہزار تیس تک سو بلین ڈالر سالانہ کر لیں گے یعنی دوہزار تیس کے اندر جو سعودیہ اس میں پوری دنیا سے سو بلین ڈالرز انویسٹ ہوں گے اس کے ہر سال کے فگر سے سن دوہزار تیس کا جو ایک ایک ایکسپیکٹڈ انفلو تھا وہ تھا پتیس سے ستائیس بلین ڈالرز جبکہ آئے کتنے انیس بلین ڈالرز اس سے پہلے دوہزار سترہ سے بائیس کے درمیان جو پانچ سال گزرے اس دوران ہر سال سترہ بلین ڈالرز آتے رہے تو کہاں ایکسپیکٹیشن پتیس سے ستائیس بلین ڈالرز تھی کہاں انیس بلین ڈالرز دوہزار تیس میں چیف کیے تو اگر ہر سال پانچ پانچ سات ست بلین ڈالرز کا شارٹ فال رہے گا تو سعودیہ تو وہ مشکل دوہزار تیس تک پچاس بلین ڈالرز کی فگر کوئی ٹچ کر پائے تو بہت بڑی خبر ہوگی اب سعودیہ کے پاس پروریکٹس تو شروع ہو چکے ہیں لوگ کام کر رہے ہیں دنیا سے اتنی بڑی مقدار میں انویسٹمنٹ نہیں بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ 50% بھی ایکسپیکٹیڈ انویسٹمنٹ نہیں آئی تو سعودیہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کرنا شروع کر رہا ہے اب بہت سارے پروریکٹس سعودیہ اپنی جیب سے بنا رہا ہے جو کہ بہت زیادہ نقصان دے کام ہوتا ہے کیوں؟ جب آپ اپنے بجٹ سے پروریکٹ بناتے ہیں تو جب تک وہ پروریکٹ بن کر مکمل نہیں ہوتا اور اس سے ارننگ سٹارٹ نہیں ہوتی آپ اپنے پیسے باؤن کر لیتے ہیں اسی میں سعودیہ کے بہت بڑے بڑے فنڈز جو ہیں جیسے پی ای 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 ایف ہے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ جو ہے وہ ہے اب اس کے اساسے 900 بلین ڈالرز کے ہیں جبکہ اس کے پاس جو کیش ہے اب وہ گھٹتے گھٹتے 15 بلین ڈالرز رہ گیا ہے باقی اس کے پاس ریل اسٹیٹ ہے مختلف سٹاکس کے اور بہتہاشا چیزیں تو ہوں گی لیکن کیش اس کے پاس صرف 15 بلین ڈالرز ہے اور سعودیہ نے پنگا کتنا بڑا لیا ہے ون ٹریلین ڈالرز سے زائد کے ڈیویلمنٹ میگا پرائیکٹس اس سے اس کی خواہشی ہے کہ دس کروڑ سیاہ ٹورسٹ ہر سال سعودی آیا کریں گے ہر جمرے کے علاوہ اور وہ دس کروڑ سیاہوں کو کیٹر کرنے کے لیے ملک کے اندر کوئی تین لاکھ سے زیادہ ہوتل کے کمرے ہوں گے اور آمدن جو ہے وہ کوئی ساڑھے تین سو سے چار سو بلین ڈالرز ہوگی لیکن تب تک آپ نے جو اپنا ملک بھی چلانا ہے اور ان پرائیکٹس کو فنڈ کر کے کمپلیٹ بھی کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے پھر دنیا کی بہت ساری بڑی کمپنیاں وہ سعودی عرب کی اس ایمبیشن کو اپنے مفادات کے لیے کیش کروا رہی ہیں بلومبرگ کی ہی اس رپورٹ کے مطابق جو اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں اس کو ہم ڈسکرپشن پریس کر چکے ہیں اس نے بنایا گیا کہ امریکہ میں الیکٹک گاڑیاں بنا رہے ہیں ایک اوبر تیوی کمپنی جو ٹیسلا کو بھی ٹکر دیا رہی ہے لیوسیڈ اس نے اس چیز کا ایگریمنٹ کیا کہ وہ سعودیہ میں الیکٹک گاڑیاں بنانے کا پلانٹ لگائے گی اس سلسلے میں پہلے سعودی ارم نے اسے ایک بلین ڈالرز کی فنڈنگ کی پھر اپنے اسی پبلک انمیسمنٹ فنڈ سے ساڑھے پانچ بلین ڈالرز کی مزید فنڈنگ کی یعنی چھے شاریہ پانچ بلین ڈالرز صرف ایک امریکی کمپنی اب تک سعودیہ سے لے چکی ہے آگے لے جانے وہ کیا کرے گی اور اس کے علاوہ کئی کمپنی ایسی ہیں جو فیوچر کے خواب دکھا کر سعودیہ سے پیسے ایٹ رہے ہیں یعنی جتنے پیسے سعودیہ نے پورے پاکستان کو دے رکھے ہیں اس سے زیادہ پیسے اس کمپنی میں انیویسٹ کی ہوئے ہیں ان کو پاس سود پر پیسے نہیں رکھوائے انیویسمنٹ کی ہوئی ہے پروفٹ اور لاز کی اس پر ہمیں سود پر پیسے دے رکھیں حالانکہ سب کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں گاڑیاں نہ جو اتنی فروخت ہوتی ہیں دوسرا سعودیہ میں کوئی کمپلیکس منفیکسٹنگ کا سیٹ اپ نہیں ہے ہیوی انڈسٹری ایس سچ وہاں پر زیست ہی نہیں کرتی جو انڈسٹری اوپنر ہیوی ہے وہ پیٹرولیوم سے ریلیٹڈ ہے باقی سب کو تو وہ امپورٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس طرح کی کئی بڑی کمپنیاں سعودی عرب کو اپنے چنگل میں پسا چکی ہیں انویسمنٹ کے نام پر خود کو بڑا کرنے کے نام پر اور مزید ٹکنالوجی لانے کے نام پر سعودیہ سے پیسے لکھلواری ہیں اور سعودیہ پیسے لگائی جا رہا ہے پھر سعودیہ کو ایسی ایسے کانسٹ وہاں کے ارکٹرکس نے بنا کر بیچے ہیں کہ وہ اس بات میں تو آگئے اب ان کے درد اثر بنا ہوا ہے ایک ان کا پرڈیٹ ہے القدیہ کا شہر جو کہ دو سو چھے سٹھ بلینڈ ڈالرز کا ایک شہر ہے یہ نیوم کے بعد دوسرا بڑا پرڈیٹ کا آجاتا ہے ایک ٹریلین ریال اس کی ٹوٹل کاسٹ ہوگی اب اس شہر کے اندر انٹرٹینمنٹ کے لیے کانسٹس کے لیے بڑے بڑے جو ہے ایمپی ٹھیٹرز بن رہے ہیں سپورٹس ارینہ بن رہے ہیں ریسنگ کارز کے لیے باقی تمام سپورٹس کے لیے پھر کچھ چھے قسموں کے مختلف تھیم پارک بن رہے ہیں جیسے آپ نے سنا ہوگا ڈائناسور تھیم پارک اس کی بیس کے اوپر یا ڈیزنی تھیم پارک مختلف وارٹر سپورٹس ہوں گی وہ ہے اس کے ساتھ ساتھ نجانے کون کون سے وہاں پر لوگوں کو لبھانے کے لیے پرک بن رہے ہیں اب اس کی فنڈنگ پھر اس بچاری قومت کو جیب سے کرنی پا رہی ہے اور لوگ یہاں پر انویس کیوں نہیں کر رہے ہیں لوگ سعودی عرب کے قوانین سے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ سعودیہ یورپ کی طرح ایسی اوپن ملک نہیں ہے ان کے قوانین بھی بہت ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے تو ان حالات میں سعودیہ کوئی سی قسم کے قانون بنانے سے عارض ہے اور پھر بہت انکلیرڈ قسم کے قوانین ہیں جو کہ انٹیسٹڈ ہیں جیسے وہاں پر ایک کفیل کا کونسپ تھا بہت عرصہ چلا ابھی بھی کئی ساتھ تک چل رہا ہے کہ آپ نے جو بھی کاروبار کرنا ہے کسی عربی کے ساتھ مل کے کرنا ہے اور بھی مکر جائے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ تمام وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے سعودیہ مجبور ہوا خود کے پاس پیسے کم ہوئے اس نے قویت سے پہلی ریکویسٹ کی سولہ ملین ڈالرز کی جو قویت نے مان لی ہے قویت نے پیسے دے بھی دی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اب سعودیہ کب تک اپنے دوست ملکوں سے مانگتا رہے گا اب اس مشکل حالات کا وہاں کے وزیر خزانہ نے بھی کنفیس کیا ہے جو محمد بن عبداللہ الجادان ہے انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ ہمارے پاس جیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے ہم کوشش کریں گے اور کس طرح کرتے رہیں گے ہم تیل کی پرائیسز بڑھا پے جائیں گے کوشش کریں گے اب سعودیہ نے اگر اتنے بڑے ٹریلینز اف ڈالرز انویسٹ کرنے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ عالمی منڈی میں جو قام تیل ہے اس کی پرائیس ایک سو آٹھ ڈالر سے اوپر ہو تو اس کے اتنا زیادہ منافع ہوگا جسی یہ پرائیسٹ فنڈ ہو سکیں گے جبکہ اس وقت عالمی منڈی میں جو قام تیل ہے اس کی پرائیس نوے ڈالر سے نیچے ہے تو سمجھ لیجئے اٹھارہ ڈالر فی بیرل کا سعودیہ نقصان کر رہا ہے ہی وجہ ہے کہ سعودیہ نہ صرف اپنے ہاں تیل کی پیداوار گھٹا رہا ہے بلکہ ریشیا سے مل کر اوپیک کے دیگر ملکوں سے مل کر تیل کی پیداوار گھٹا رہا ہے تاکہ ایک آرٹیفیشل انفلیشن ہو دنیا بھر میں تیل مہنگا ہو اور ان تمام ملکوں کی اکانومی چلے ناظرین ہمارے کمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ جن کے پاس ہم جا رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے وہ تو دوسرے ملکوں سے جا کے انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں تو ہمیں اپنے حالات ٹھیک کرنے ہوں گے اپنی طرف نظر کرنے ہوں گے تاکہ ہم بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں آج لیتنا ہی اپنے مزبان عبدالحمان کو اجازت دیجئے اللہ نکے پاہن